ان دونی انسانیت کو کیا دی ہے امت مسلمہ کو کیا دی ہے دو جنگیں ہوئی ہیں پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم ان دونوں جنگوں میں مجھ سے زیادہ تاریخ سے آپ واقف ہے یہ سارے واقف ہیں اس دونوں جنگوں میں کرونوں لوگوں کی ہلاکت ہوئی انسانیت تباہ ہو گئی کرونوں لاکھوں میں نہیں کرونوں بچے لقمہ اجل بلے خواتین بوڑے جوان اور یہ جنگیں کس نے لڑی یہ جنگیں روشنخالوں نے لڑی آج جو لبرل اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے لڑی آج جو سیکولر اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے لڑی جو اپنے آپ کو عمل اور جمہوریت کے علم بردار اور چمپین میں علم اٹھایا ہے پوری دنیا میں غون کے پھر رہا ہے انہوں نے لڑی آج جو امریکہ ہے یونیٹڈ سٹیٹ امریکہ جس خطے پر امریکہ ہے اس امریکے کی جڑوں میں کرونوں لاغوں کی خون ناحق خون اور لاشوں پر یہ کھڑی ہے مروہ کے مروہ کے وہ کھڑی ہے اس لیے دوسری جنگیازی میں بھی یہ ہوا اس کے بعد پھر اقوام متحدہ بنی ہے اقوام متحدہ کی چتری میں دو ایوان ہے ایک ہے جرنل اسمبلی ایک ہے یونیٹڈ نیشن یونیٹڈ سیکورٹی کونسل یون سیکورٹی کونسل یون سیکورٹی کونسل یہ دو ایوان ہیں جیسے ہمارے ملک میں یہ دو ایوان ہیں ایوان یہ زیرین مہین ہیں جمہوریت کی عالم برداروں نے جمہوریت کو دفن کیا ہے علانکہ ہر سال ہم جمہوریت کا عالمی دن مناتے ہیں جب سے آپ آئے ہم ہر سال مناتے ہیں غالباً پندرہ ستمبر کوئی کرو اب اس کی جمہوریت کو دیکھیں کہ ایک طرف جرنل اسمبلی یون سیکورٹی کونسل غالباً سب کی قرادادیں فیصلیں بیت المقدس کے بارے میں موجود ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں قرادادیں موجود ہیں لیکن ان قرادادوں پہ عمل ہو نہیں رہا ایک ملک ہے ایک ملک وہ ملک پوری دنیا پر اپنی ذہنیت کو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم بندوق اور صدت پسندی اور بارود کے ذریعے کسی کی ذہنیت برداشت کرنے کے لئے قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے آج وہ پوری دنیا پر بارود گولی اور بمبار کے ذریعے اپنی نیو ورل آرڈر کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے طاقت کے ذریعے یعظہ انہوں نے پوری دنیا کو چکر میں ڈالا ہے پوری دنیا کی میں انہوں نے جنگ اور خون خرابے کا ایک بازار گرم کر رکھا ہے اب یہ جنرل اسمبلی جو دو سو ممالک ہے یا جتنے بھی ہیں ان پر مشتمل ہے ان کی قرادادیں موجود ہیں ان کا فیصلیں موجود ہیں لیکن ایک ملک غالباً امریکہ کی آبادی پینتیس کروڑ ہوگی وہ سارے ساتھ عرب دنیا کے مقابلے میں اقلیت میں ہیں آج اقلیت اکثریت پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور طاقت کے ذریعے کرتا ہے اسی کو تو دیشتگردی کہا جاتا ہے اسی کو تو انتہا پسندی کہا جاتا ہے لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دیشتگرد ویٹ ہاؤس میں بیٹا ہے سب سے بڑا قاتل وہاں بیٹا ہے ہم ادھر بات کرتے ہیں ایوان میں کھڑے اسلام اور رومت مسلمہ کی میں بات کروں پھر آپ ناراض ہو جائیں گے وہی سے پیلے سے ہمارے وراغ کے میرے وراغ کی زمان توڑی سے ناراض کی ہے تو ادھر اس ایوان میں کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش ہم کرتے ہیں ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش بار بار کی گئی ہے بار بار کی گئی ہے بار بار کی گئی ہے انسانی حقوق کے نام پر حقوق ہیومن رائرز کے نام پر جو ہم خود اسلام کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اسلام کا چہرہ مسخہ کر رہے ہیں ہم بات کرتے ہیں امت مسلمہ کی امت مسلمہ میں جرعت نہیں ہے امت مسلمہ میں جرعت نہیں ہے بیت اللہ کو نعوذ باللہ گرانا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا ایک انسان کو نہ حق قتل کرنا یہ بڑا جرم ہے کتنے لوگ کراچی میں چھبیس سال میں قتل ہوئے ہیں پینٹیس ہزار افراد بکمائے جل بنے پینٹیس ہزار افراد کون تھا یہ قاتل نامعلوم کوئی اتا پتنی ہے اس کا دنیا میں قتل و غارتگاری افرادگاری کا بازار گرم کر رکھا ہے پانچ ممالک نے جناب جرمن پانچ میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے فرانس برطانیہ امریکہ روس چین یہ آپ کے یون سیکورٹی کے ریگولر اور مستقل ممبرد ہیں آج اگر آپ مشرق وسطہ میں دیکھیں انہی پانچ کی لڑائی ہے ایک طرف بشار الاسد کی پشت پر کون کڑا ہے روس اور چین کڑا ہے ان کے اپوزٹ ان کے مخالف کونے فرانس برطانیہ امریکہ لڑائی ان پانچ کی ہے لیکن بیچ میں مر رہا ہے شیعہ سنی کے نام پر عراقی لبنانی کے نام پر پلسطینی اور پتہ نہیں ہے کس کے نام پر شامی لیبین یمنی مصری سعودی شامی یہ اپس میں اراقی ایک سے کو مار رہے ہیں لیکن سامان کس کا پورا ہو رہا ہے میری خطے کی زخائر وسائل میری مادنیات میری میشیت میری سیاست میری حکومت پر دشمن قبضہ کر رہا ہے ہم آپس میں لگ رہے ہیں اور یہی کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ہم کس سب میں کرے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں کڑا ہے آپ کو خود نظر آئے گا کہ وہ کہاں کڑا ہے کہاں کڑا ہے ان پانچ میں سے کہاں کڑا ہے وہ کدھر کڑا ہے وہ خود آپ کو جواب مل جائے گا اس خطے میں یہی پانچ کے لڑی کل کل رہے ہیں ایک طرف انڈیا ہے ایک طرف پاکستان ہے ایک افغانستان ہے ہم کہتے ہیں ہمارے حکمران کہتے ہیں خاکی پوش ہو یا شروانی پوش ہو یہ سارے کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کے لیے افتالی سے لے کر آج تک اتنی قربانیاں دی اتنی قربانیاں دی لیکن آج کہتے ہیں کہ بہارت میرا فطری اتحادی ہے نیو سپلائر گروپ میں وہ شامل ہونا چاہیے یونسی کورسی کو سلکہ مستقل ممبر بھارت ہونا چاہیے فلان 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 یہ کہتے ہیں ہاں تو پاکستان کیا ہے آپ کا پاکستان ضرورت کے طور پر ہم استعمال کریں گے تو جب آپ کی ریاست کی حیثیت یہ ہے کہ آپ ہمیشہ استعمال ہو رہے ہیں ہمیشہ آج بھی یہاں تین پانچ ممالک ہے جناب شرمہ آپ کچھ بولنے والے ہیں یا جب آپ مجھے تھوڑا ساموکہ دے دے آپ نے تکلیباً ایک مینے سے مجھے روکا ہے آپ خود نہیں آرہے ہم سے میں اور آپ نے خود بیٹھنا ہے ایک سلک کو ہاتھ دینا ہے یہ لوگ ایسے نہیں ہے یہ خیر کے لوگ نہیں ہے ادھر کوئی خیر گا دے نہیں ہے تو پانچ ممالک ہے ادھر بھی ایک طرف پاکستان چین اور روس کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں دوسری طرف انڈیا امریکہ فرانس برطانیہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل یہ اس خطے کا لیڈر ہوگا یہ اس خطے کا لیڈر ہوگا جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل مشرق استا کا لیڈر ہوگا اور اسرائیل کو مشرق استا کا لیڈر بنانے کے لیے مضبوط عراق کو مارنا پڑا مضبوط جمال ناصر کو مارنا پڑا مضبوط کرنل کذاپی کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا مضبوط شام کو تہنس کر رہا ہے ایک حضب اللہ باقی ہے ابھی اس کو بھی مار رہا ہے اس کو بھی مار رہا ہے اس لیے اگر ہم نے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے انڈیا کو اس خطے کا لیڈر بنانا ہے تو پاکستان کو تہسنس کرنا ہے چین کو تہسنس کرنا ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں ان کی پنٹاگان کی رپورٹ دوہزار پندرہ جولائی کے موجود ہے یہ ہے سیکولر طبقے کی ذہنیت روشنخالی اعتدال پسندی کہ پوری انسانیت کی قتل و غارتگری کا بازار گرم کر رکھا ہے جمہوریت کے نام پر اور آمن کے نام پر اب آ جائے امت مسلمہ کی طرح اب امت مسلمہ کہاں ہے امت مسلمہ نام کا امت مسلمہ ہے لیکن اس کی مصداق کئی نظر نہیں آ رہی ہے نام کا امت مسلمہ ہے اسم ہے لیکن اس کا مسمہ نہیں ہے جیسے ہم بچے کا نام رکھتے ہیں کہ ان بچے کا نام سلیم ہے لیکن سلیم ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے سلیم ہے نہیں دنیا میں امت مسلمہ اسم ہے لیکن امت مسلمہ دنیا میں نہیں ہے او ایسی کی بات کی جاتی ہے کون سا او ایسی تھی حرب لیگ کی بات کی جاتی ہے آج ہمارے لئے بہت اچھا موقع ہے جناب چلویں میں اس امت مسلمہ کا صرف ایک بات کرتا ہوں ان پانچ ممالک جہاں بھی جنگ ہے جہاں بھی جنگ ہے خل ریزی ہے جو ان پانچ ممالک نے گرم کر رکھا ہے امت مسلمہ ان پانچ ممالک کی شلاب کری ہے یا ان کی چتری میں کری ہے مجھے بتا ہے خواہ مسلمان کا خون بے رہا ہو کسی اور کا تو نہیں بے رہا ہے جہاں بھی خون بے رہا ہے مسلمان کا بے رہا ہے اور یہ ستاون ممالک ستاون کے ان کی چتری میں کرے انہوں نے اپنی داڑی اپنی پگڑی اپنی ایمان اپنی عزت اپنی اسلام دولت اور اقتدار کے لیے ان کی جولی میں ڈال دیا ہے لہذا اگر ہم نے واقعی امت مسلمہ ایک ہونا ہے عرب لیگ کے فورم میں او ایسی ایک فورم ہے امریکہ آج دنیا میں یہ کتنہ ہے روس آپ کے ساتھ دے رہا ہے فرانس آپ کے ساتھ دے رہا ہے اس مسئلے میں وہ اس فیصلی کو تسلیم نہیں کیا ہے اور چین نے اس فیصلی کو تسلیم نہیں کیا ہے برطانیہ نے اس فیصلی کو تسلیم نہیں کیا ہے لہذا او ایسی کی فورم سے عرب لیگ کی فورم سے اور مسلمانوں کے چار ممالک جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا پٹھے خان کہتا ہے یا لڈر کہتا ہے پاکستان ایران ترکی اور سعودی عرب ایک اس بنیاد پر کہ میں ہرمین کا محافظ ہوں ترکی اس بنیاد پر کہ میں ایک زمانے میں خلافت عثمانیہ رہا ہوں ایران اس بنیاد پر کہ میں نے حکمرانی کی ہے ایک زمانے میں اس دنیا پر پاکستان اس بنیاد پر کہ میں اتمی قوت ہوں یعظہ میں دل عرب مسلمانوں کی قیادت کر سکوں یہ چار اپس میں بیٹھ کے ایران سے بات روس سے بات کرے چین اپنا دو سے ان سے بات کرے اور یہ چار چار سورٹی کنسل کے ریگولر منبر ہیں ان سے بات کرے بیٹے کہ یہ کیا شروع ہے نہذا یہ بات کرنا کہ جانٹ سیشن اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوسکتا ہے ہم سے ایک درنہ نہ اٹھا سکے ابھی ہم پلسطین کا مسئلہ حل کریں جی ہاں 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 ہم میں اس لگا ہم لگے اور پھر اعتزاد صاحب آپ بات کریں شکریہ شکریہ